ہمیں ایک آدمی کرس دکھایا جاتا ہے کرس اپنی چھٹیاں منا رہا تھا تب ہی یہ ایک لڑکی سے ملتا ہے کرس اور اس لڑکی کے نیچر سیم ایک جیسی تھی دونوں کی نیچر سیم ملتی چلتی تھی اس لیے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اب اس لڑکی کا نام اینی تھا اینی اور کرس دونوں ایک دوسرے سے شادی بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد دونوں کے دو بچے ہوتے ہیں یہ دونوں اپنی لائف ہسی خوشی گزار رہے تھے مگر تب ہی ایک دن ان کے بچے سکول تو چاہتے ہیں مگر واپس نہیں آتے کیونکہ ان کی سکول بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک کار کریش میں دونوں کی دیتھ ہو جاتی ہے جس کے بعد ان دونوں کی فیملی بکھر کر رہ جاتی ہے کرس اور اینی بہت بڑے ٹراما میں چلے جاتے ہیں اب دوبارہ سے اپنی لائف کو نارمل کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا اس کے بعد ہمیں بہت ٹائم بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کرس اپنے ہسپیٹل میں کام کر رہا تھا اور ایک بچے کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا اور یہ ٹائم اس ٹائم سے چار سال بعد کا ٹائم تھا تب ہی اس کے پاس اینی کی کال آتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ آج اس کے پاس آٹھ پینٹنگز آنے والی تھی جو اس نے ایکسیپیشنز میں لگانی تھی مگر وہ پینٹنگز ابھی تک نہیں آئی تھی جس وجہ سے اینی بہت زیادہ پریشان تھی جس بات پر اس کا ہسپنڈ کرس اس سے کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو اگر وہ پینٹنگز نہیں آئیں تو تم اپنی ہی پینٹنگز ایکسیپیشن میں لگا دو اور اس نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ اینی بھی بہت اچھی پینٹر تھی مگر یہ ایڈوائز کرس کی اینی کو بلکل بھی پسند نہیں آتی وہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی پینٹنگز ایکسیپیشن میں کیسے لگا سکتی ہوں جبکہ میری پینٹنگز تو کھر پر پڑی ہیں اب کرس اس سے کہتا ہے کہ ہاسپیٹل سے فری ہونے کے بعد میں تمہیں پینٹنگز لا دوں گا اب اس بات پر اینی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ کرس نے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے وقت نکالا اب کرس بھی جلدی جلدی ہاسپیٹل میں اپنا کام کمپلیٹ کرتا ہے تاکہ وہ جلدی سے گھر جا کر اینی کو پینٹنگز لا کر دے اب جب وہ واپس گھر جا رہا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک ٹرنل کے پاس بہت ساری گاڑیاں کریش ہوئی ہیں اب کرس ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اپنی گاڑی سے باہر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی الٹی ہوئی تھی اور اس میں ایک لیڈی تھی اب کرس اس لیڈی کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا مگر تب ہی ایک کار بہت زیادہ سپیٹ میں آتی ہے اور وہ کرس سے ٹکراتی ہے اور وہیں پر کرس کی دیتھ ہو جاتی ہے کرس کی موت کا ذمہ دار اینی خود کو سمجھ رہی تھی اب اینی بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی وہ سوچتی ہے کہ آج اس کی فیملی اس کے ساتھ نہیں ہے پہلے اس کے بچوں کی دیتھ ہو گئی اور پھر اس کے ہسپنڈ کی اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور سب کا ذمہ دار اب وہ خود کو سمجھ رہی تھی اگر وہ اس دن اپنے بچوں کو سکول لینے چاہتی تو اس کے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور آج اگر وہ اپنے ہسپنڈ کو چلتی واپس آنے کا نہ کہتی تو اس کے ہسپنڈ کا ایکسیڈنڈ نہ ہوتا پر تب ہی وہاں پر ہم کرس کو دیکھتے ہیں جو اینی کے ساتھ ہے مگر یہ تو کرس کی سول تھی جو اینی کو نظر نہیں آ رہی تھی کرس اینی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اینی کو بلا رہا تھا تب ہی اینی کو کوئی پرچھائی بھی محسوس ہوتی ہے اب جو اینی کو پرچھائی نظر آئی تھی وہ کرس سے کہتی ہے کہ تم مر چکے ہو اور تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے مگر یہ اس پرچھائی سے کہتا ہے کہ یہ کہیں پر بھی نہیں جائے گا یہ اینی کے ساتھ رہے گا یہ پرچھائی اس کو اپنا نیم ایلبرٹ بتاتی ہے کرس اس پرچھائی سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کیوں نہیں دیکھ سکتا تم مجھے تب دیکھ سکتے ہو جب تم دیکھنا چاہتے ہو وہی پر ہم اینی کو دیکھتے ہیں جو کرس کی یاد میں کچھ لکھ رہی تھی کرس اس کو اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتا تھا یہ اینی کے پین کو ہوں سلائرز کرواتا ہے اور لکھواتا ہے کہ میں یہی پر ہوں مجھے محسوس کرو اینی وہاں پر بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس کا وہم ہے کرس کی تو دیتھ ہو چکی ہے اب اگلے دن اینی کرس کی قبر پر جاتی ہے وہاں پر کرس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اب کرس اس کو دوبارہ سے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہتا تھا تب ہی اینی وہاں پر اور زور زور سے رونے لگ جاتی ہے اب کرس یہاں پر سمجھ گیا تھا کہ میں مر چکا ہوں میں زندہ لوگوں کو اپنے ہونے کا احساس نہیں کروا سکتا مجھے اب یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کرس کو ہم ایک عجیب سی دنیا میں دیکھتے ہیں یہ ایک عجیب سی دنیا تھی جو ساری پینٹنگ سے بنے ہوئی تھی اور تو اور وہ پرچھائی بھی کرس کو وہی پر ملتی ہے جس کو کرس اب کلیر دیکھ سکتا تھا اس پرچھائی کا نیم ایلبرٹ تھا اب کرس کو یہ دنیا دیکھے دیکھے لگ رہی تھی ایکچلی میں یہ دنیا اینی کی پینٹنگ سے ہی ریلیٹڈ تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کرس اینی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا ایلبرٹ کرس کو بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچاتے ہیں جو ہماری فیورٹ جگہ ہو اور جس جگہ پر ہم رہنا چاہتے ہوں وہی پر کرس اب ایک گھر پہ دیکھتا ہے جس کی پینٹنگ اینی نے بنائی تھی اور کرس اس گھر میں اینی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا کرس اب ایلبرٹ کے ساتھ اس گھر میں چلا جاتا ہے ایلبرٹ اس گھر میں ایک سراخ کرتا ہے جس کے بعد یہ دنیا بلکل نارمل ہو جاتی ہے جبکہ یہ دنیا تو پینٹنگ سے بنی ہوئی تھی وہاں پر اصل دنیا میں اینی اب ایک پینٹنگ بناتی ہے اب وہ اس پینٹنگ میں ایک پیارا سا درخت بناتی ہے اس پینٹنگ کا اثر کرس کی دنیا میں بھی ہوتا ہے اب کرس کی بھی دنیا میں اس کو وہی پیارا سا درخت نظر آتا ہے ایلبرٹ اس کو کہتا ہے کہ تم دونوں سول میٹس ہو اسی وجہ سے اس کی پینٹنگ کا اثر یہاں پر ہو رہا ہے اب اینی کو یہ پینٹنگ نہیں اچھے لگ رہی تھی وہ اس پر پانی پھینک دیتی ہے جس سے یہ پینٹنگ خراب ہو جاتی ہے اب کرس کی دنیا میں بھی یہ جو پیارا سا درخت تھا یہ ختم ہو جاتا ہے اس درخت کے پتے اب چھڑ جاتے ہیں اس بات پر کرس کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا اس کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ اینی اس دنیا میں بلکل اکیلی ہے اب تب ہی کرس کو اپنی دنیا میں اپنی بیٹی کا ایک ٹوائے ملتا ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے اور ایلبرٹ سے کہتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ اب اس دنیا میں میں اپنے بچوں سے بھی مل سکتا ہوں جس پر ایلبرٹ اب کرس سے کہتا ہے کہ یہ ایسی دنیا ہے جہاں پر سب نے اپنی اپنی دنیا بنا رکھی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے بچوں نے بھی اپنی ہی دنیا بنا رکھی ہوگی کرس کہتا ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں اس پر ایلبرٹ کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں سے تب مل سکتے ہو جب تم اس سے ملنا چھاتے ہو اب اس کے بعد ایک لڑکی کرس کے پاس آتی ہے اور اسے آ کر کہتی ہے کہ ایلبرٹ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کیا تم میری دنیا میں آنا پسند کرو گے اب اس پر کرس مان جاتا ہے اور اس لڑکی کی دنیا میں چلا جاتا ہے یہ لڑکی کرس سے بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی مگر کرس کا دھیان اس کی باتوں میں تھا ہی نہیں اس کو تو اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی وہ لڑکی کرس سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتاؤ اس کو کیا پسند تھا کیا نہیں پسند تھا اب جب یہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی کے بارے میں بتاتا ہے تب ہی اس کو اپنی بیٹی کا ہیون ہاؤس یاد آتا ہے اب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دنیا تو بالکل اسی ہیون ہاؤس جیسی ہے یہ لڑکی کرس کو بتاتی ہے کہ ایک دن میں اپنے فادر کے ساتھ ایرو پلین میں جا رہی تھی تب ہی ایک ہیر ہوسٹیس جو کہ ایشین تھی میرے فادر نے دیکھ کر اس کو کہا تھا کہ ایشین لڑکیاں بہت زیادہ سمجھدار اور پیاری ہوتی ہیں اور میں نے یہ بات سوچ لی تھی کہ ایک نہ ایک دن میں بھی اسی ایر ہوسٹیس کے جیسی لگوں گی اب یہ بات سن کر اس کو سمجھ جا گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی میری ہی ہے اب جیسے ہی اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے یہ اپنی بیٹی کو دیکھ سکتا تھا کرس روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتا ہے یہ بہت زیادہ ٹائم کے بعد اپنی بیٹی سے مل رہا تھا اس کے بعد کرس دوبارہ سے اپنی دنیا میں آ جاتا ہے وہاں آ کر وہ ایلبرٹ سے ملتا ہے مگر اس بار ایلبرٹ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا اب ایلبرٹ سے جب یہ پوچھتا ہے تو اس کو ایلبرٹ بتاتا ہے کہ تمہاری وائف نے خود کو مار لیا ہے جب یہ بات کرس سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ تکی ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد وہ ایلبرٹ سے کہتا ہے کہ اس نے یہی کرنا تھا کیونکہ وہ اس دنیا میں بہت زیادہ اکیلی ہو چکی تھی کرس کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اسی بہانے اب اینی مجھ سے ملے گی تو سہی ایلبرٹ تب ہی کرس سے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس نے خود کو مارا ہے وہ ہیون میں نہیں وہ ہیل میں جائے گی اور تم اسے کبھی بھی نہیں مل سکتے یہ بات سن کر کرس گسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اینی کو ہیل میں نہیں رہنے دوں گا میں اس کا سول میٹ ہوں اس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے ایلبرٹ کہتا ہے کہ نہیں تم اس دنیا میں نہیں جا سکتے کیونکہ جو بھی اس دنیا میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اس نے خود کو مار لیا ہے اور اب وہ ہی اس کے دنیا ہے مگر کرس اینی سے ملنے کی ضد کر رہا تھا ایلبرٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک چانس ملنا چاہیے ایلبرٹ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک گائیڈ ڈھونڈوں گا جو تمہیں ہیل کی طرف لے جا سکے اور تمہیں گائیڈ کر سکے اس کے بعد ایلبرٹ کرس کو ایک لائبری میں لے کر جاتا ہے وہاں پر ایک پڑھا آدمی ان کو گائیڈ کرے گا ہیل میں جانے کے لیے کرس ایلبرٹ کے ساتھ اور اب اس پڑھے آدمی کے ساتھ ایک کشتی میں پیٹ جاتا ہے اب ان کی بوٹ ایک سمندر میں سے گزر رہی تھی مگر اس کا راستہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا وہاں پر سمندر کی بہت زیادہ انچی انچی لہریں اٹھ رہی تھی تبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بہت ساری آتمائیں سمندر سے باہر آتی ہیں اور وہ ان کی کشتی کو دبو دیتی ہیں تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک کنارے پر ہیں اب کرس اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون سی دنیا ہے اس کا گائیڈ اس کو بتاتا ہے کہ یہ ہیل کا دروازہ ہے وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ مجھے اینی کا سگنل نہیں مل رہا کیونکہ کرس بار بار اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بہت زیادہ پڑھو اپنی پڑھائی پر دیان دو اور ایک بڑا آدمی بنو اور لوگوں کی مدد کیا کرنا اب یہاں پر کرس کو یہ بات سمجھ جا گئی تھی کہ ایلبرٹ اسی کا بیٹا ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کی مدد کر رہا تھا اور تو اور وہ اپنے فادر کی بھی مدد کر رہا ہے اب جیسے ہی کرس اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس کا بیٹا اس کے گلے لگ جاتا ہے وہ اس کا بیٹا کرس کو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایلبرٹ کے روپ میں کیوں ہوں کیونکہ آپ نے اپنی میڈیکل پریکٹس ایلبرٹ کو ہی فالو کر کر کی تھی اب وہاں پر جو بڑا آدمی تھا وہ کرس سے کہتا ہے اب ایلبرٹ یعنی کہ جو کرس کا بیٹا تھا وہ ہمارے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ کرس پہلے جتنا اپنی وائف کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا پتا وہ اتنا نہ سوچے اب کرس اگر اپنی وائف سے ملنا چاہتا ہے تو اسے اکیلے ہی آگے آنا ہوگا ایلبرٹ پیچھے رکھتا ہے اور اپنے فادر کو بیسٹ آف لگ کہتا ہے کہ وہ اس کی مدر اور اپنی وائف کو ڈھون کر لائیں اب وہاں پر آگے جانے پر کرس کو بہت سارے سر سمین میں دھسے ہوئے ملتے ہیں وہی پر وہ اینی کا سر بھی دیکھتا ہے یہ اینی کے پاس جانے لگتا ہے مگر جیسے یہ اس کے پاس جاتا ہے تو زمین ٹوٹنے لگتی ہے سب کچھ نیچے گرنے لگتا ہے کرس بھی نیچے گر رہا تھا تب ہی وہ اینی کی یادوں کے سہاری ایک گھر میں پہنچاتا ہے وہ گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا مگر جب کرس اس گھر کو کور سے دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ گھر تو اینی کا اور اس کا ٹریم ہاؤس تھا تب ہی وہ اولڈ مین کرس سے کہتا ہے کہ یہاں پر زیادہ مت رکو تم یہاں پر تین منٹ سے زیادہ نہیں رک سکتے کیونکہ یہ سب کچھ اینی کی یادوں سے بنا ہے اور اگر وہ لوگ بھی یہاں پر زیادہ دیر رکے تو وہ بھی اینی کی طرح یہی پر پھس چائیں گے اور تو اور اینی سب کچھ بھول چکی ہے اور یہ گھر بھی اسی لیے ٹوٹا پھوٹا ہے کرس کے پاس تین منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے ان تین منٹ میں ہی اس نے اینی کو سب کچھ یاد کروانا ہوگا ورنہ کرس بھی یہی پر ہیل میں پھس چائے گا اب اس اولڈ مین کی باتیں سن کر کرس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ایلبرٹ ہے اور ایسا ہی تھا وہ ڈاکٹر ایلبرٹ ہی تھے جو مرنے کے بعد بھی کرس کو گائٹ کر رہے تھے اس کے بعد کرس اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں اینی کو دھوننے لگتا ہے اور اس کو اینی مل ہی چھاتی ہے اینی کرس کا نام تو لے رہی تھی مگر اس کے سامنے آنے پر وہ اس کو نہیں پہچان پاتی یہ اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہی اس کا کرس ہے مگر یہ اس کو پہچان نہیں پاتی وہ ایسا سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی اور آدمی ہے جو خود کو کرس بتا رہا ہے یہ اینی کو بار بار سمجھاتا ہے مگر اینی اس کے کوئی بھی بات نہیں مانتی اور اس کے بعد کرس ہار مان جاتا ہے یہ دوبارہ سے ایلبرٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہار مان لی اینی میری بات نہیں مان رہی اس پر اب وہ اولڈ مین ایلبرٹ اس کو کہتے ہیں کہ ایکچولی میں یہ سفر اینی کا نہیں بلکہ تمہارا تھا یہاں پر تمہیں اس لیے لائے گیا تاکہ تم یہ دیکھ سکو کہ یہ دنیا اینی کی ہے تمہاری نہیں اور تمہاری دنیا ہیون ہی ہے اور تم دونوں اب ایک دنیا میں نہیں رہ سکتے اور اب تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم جلز جلز میرے ساتھ ہیون میں چلے جاؤ کرس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے ہار مان لی مگر آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ میں نے ہار کیوں مانی میری ہار ایسی ہے کہ میں اینی کو یہ یاد نہ دلا سکا کہ میں اس کا کرس ہوں میں ہیون میں اب نہیں جاؤں گا اور میں بھی اسی ہیل میں اپنی اینی کے ساتھ رہوں گا یہ اس اولڈ مین سے کہتا ہے کہ جا کر میرے بچوں سے کہنا کہ میں ان سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں اس کے بعد کرس اینی کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ تم ایک بہت اچھی وائف ہو تم نے ہمیشہ اپنے بچوں اور اپنے ہسپنڈ کا خیال رکھا تم ہمارے سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی کہ ہمارے آنے کے بعد تم نے اپنے آپ کو مار لیا تاکہ تم بھی ہم سے مل سکو کرس نے اینی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور یہ سب کہہ کر وہ رو رہا تھا اب اینی بھی جو کرس کی باتیں سن رہی تھی وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ یہی اس کا کرس ہے اب اینی کی یادیں واپس آ رہی تھی جبکہ کرس کی یادیں آہستہ آہستہ دھنٹلی پڑ رہی تھی اب کرس کی یادیں تو دھنٹلی پڑ چکی تھی مگر اینی کو سب کچھ یاد آ گیا تھا اس سے پہلے وہ کرس کو اس دنیا سے لے جاتی تب ہی کرس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مگر جیسے ہی کرس کی آنکھیں دوبارہ کھلتی ہیں تو وہ خود کو ہیون میں دیکھتا ہے وہ اسی جگہ پر تھا جہاں پر اس نے اینی کے ساتھ رہنے کا سوچا ہوا تھا یہ جگہ ان کا سپنا تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے اکیلا ہی ہیون میں آ گیا ہے اور اینی وہی ہیل میں رہ گئی ہے مگر تب ہی ہم اینی کو دیکھتے ہیں جو اس کے پیچھے تھی ہیون میں اس کے بعد وہاں پر وہ اپنے بچوں سے بھی ملتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لازین میں ہم اینی اور کرس کو دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک نیا جنم لینا چاہیے اگلے جنم میں بھی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اور ساتھ ہی اپنی پیاری سی دنیا بنائیں گے اس کے بعد ہم دو بچوں کو دیکھتے ہیں جو کرس اور اینی ہی ہیں ان دونوں نے نیا جنم لیا تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا تھا